ہائے گائے میں امدہ پاکستانی فیملی ریکس ہے تو کیسے ہیں آپ سے میرا نام جا رہے ہیں میرے بھارت میں جشن منائے جا رہے ہیں اور پاکستان ہو رہا ہے برباد اچھا یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے دیکھتے ہیں ویڈیو واج کرتے ہیں مجھا آپ بھی پتہ چلے گا اور عمران خان بھی فائنڈی رہا ہو چکا ہے جیل سے تو اب واج کرتے ہیں کانون کرتے ہیں پاکستان جل رہے ہیں میرا دل جل رہے ہیں میں خون کی آنسو رو رہا ہوں ہر پاکستانی جل رہے ہیں بہت اس وقت تکلیف میں ہے جب سے میں آیا ہوں میرے تو میلے یہاں پر لگے ہوئے ہیں تو آم بیری ہیپی کامنگ ٹوئنڈی آر پاکستان یہ سکتہ پریشان ہے کہ ہمارا ملک اس طرف جا رہا ہے چند گھنٹے پہلے یہ ایک خوبصورت جناح ہاؤس تھا جو کہ آج بھوت بنگلے کے مناظر پیش کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ کتنا گصہ تھا کتنا انگار تھا ان لوگوں کے اندر کہ انہوں نے گھر کو کتنی بری طرح جلا دیا ام بغانستان سے جس طرح امریکہ کو بگایا اسی طرح تمہارا حال بھی ہوگا لیکن تم کو بھاگنے کی جگہ اب نہیں ملے گا سارے ایرپورٹیں بن آج سے تو ظاہر ہے کہ ایک دن یہ ہونا تھا ان کی تصویریں موجود تھیں جو کہ مجھے یہاں پر اس وقت کچھ نظر نہیں آرہا اس وقت یہ جناحہ اسے ایک خندر کے مناظر پیش کر رہا ہے خبر ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچکی ہے دو سو تیرانوی روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے چار کاروباری دنوں میں ڈالر نو روپے اکتالیس پیسے مہنگا ہو چکا ہے اس وقت جو ملک معاشی حالات ہیں کیا کچھ بچا ہے یا سب کچھ اڑ گیا نو مہی کا دن ایک سیاہ باپ کی طرح ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بعد میں میری تکریر کے اتنے لوگوں نے میرے ساتھ پکچرز اتھو رائی آئی فیلڈائی کے فلم سٹار تو میں نے کہا یار یہ لوگوں کی مخبت ہے پرنا ایک پروفیسر کے ساتھ اس قسم کی اٹینشن تو نہیں ہوتی برٹ پیپل انڈیا آر فول آف لاغ سب یہ بتائی گا کہ پاکستان کا اس وقت کیا ایمپریشن پڑھ رہا ہوگا دنیا بھر میں بہت بہت سواگت ہے آپ کا سر شو میں بھی اور انڈیا میں بھی ہیلو فرنس جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو پاکستانی عوام سے گالیاں اور مار کھانے کے بعد آئی ایس بی آر نے ایک بیان جاری کیا ہے پاکستانی سینہ کی انٹر سربسز پبلک ریلیشن نے نو مہی کو دیش کے اتحاس میں ایک کالا چپٹر خوشت کر دیا ہے عمران کھان کی گرفتاری کے بعد ان کے سمرتکوں نے لاہور میں کور کمانڈر کے گھر میں بھی توڑ فوڑ کی اور اسے آگ کے حوالے کر دیا آٹے کو ترسی ہوئی پاکستانی عوام اس گھر کو لوٹ کر لے گئی پاکستانی سینہ کی میڈیا ونگ آئی ایس بی آر نے پاکستان کے بگڑتے حالات پر کہا سینہ کی سمپتیوں اور پرتیشتانوں پر سنگھٹیت حملے کیے گئے اور سینہ ویروضی نارے لگائے گئے انہوں نے کہا یہ دوشت تت لوگوں کی آنکھوں میں دھول چھونکتے ہوئے اپنے سوارتھی لکشوں کو پورا کرنے کے لیے جنتہ کی بھاوناوں کو جور شور سے بھڑکاتے ہیں آئی ایس بی آر نے کہا دیش کے انتریک دشمن پجھتر سال تک جو نہیں کر پایا وہیں ستہ کی لالچسہ میں راجنیدک چولا پہنے اس جماعت نے کر دکھایا ہے ہمارے ساتھ اشتاک امیس صاحب موجود ہیں اور وہ موجود ہیں کیونکہ وہ انڈیا میں بھی آئے وہ ایک خاص بات ہے بہت بہت سواغت ہے آپ کا سر شو میں بھی اور انڈیا میں بھی بہت بہت شکریہ جب سے میں آیا ہوں میرے تو میلے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو ایم بیری ہیپی کمی ازر دوڑ دیا تینکیو تینکیو سر کیسا لگ رہا ہے آپ کو انڈیا آکے بھارت دور آپ کا چل رہے ہیں ابھی آپ مہارا شکریہ جب سے میں آیا ہوں ہم یہاں پہ سات کی صبح صبح چار بجے میں پہنچ گیا تھا پھر وہاں سے ڈرائیو کرتے ہوئے ناسے کم آئے اور بہت لوگ آئے ہوئے تھے question answer بھی ہوئے تو جو میں جو یہ سمجھ جاتی ہے کہ ان دونوں ملکوں میں اگر normal relations good relations cooperative relations trust worthy relations بن جائے تو سب کو فائدہ ہی ہے اور خاص طور پہ پاکستان کو جو economically bust ہے اس کو بڑی ایک چانس ہے آگے بڑھنے کا تو اس کو i think it was very well to see بعد میں میری تقریر کہ اتنے لوگوں نے میرے ساتھ pictures اتھوائیں i feel like a film star تو میں نے کہا یار یہ لوگوں کی محبت ہے برنا ایک professor کے ساتھ اس کی سبھی attention تو نہیں ہوتی but people in india are full of love پاکستان جل رہے میرا دن جل رہے میں خون کی آنسو رو رہا ہوں ہر پاکستانی جل رہا ہے بہت اس وقت تکلیف میں ہے اور یہ تھوڑا سا sum up کریں یہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ اپنے شعوروں کو لینے کا رابطونوں کو میرا سلام اور آپ جوالوں کو سلام ہر پاکستانی اس وقت پریشان ہے کہ ہمارا ملک اس طرف جا رہا ہے اور پچھے پچھتر سالوں سے جب سے میں کم از کم شعور کی آنکھ میں نے کھوڑی میں بھی دیکھنا ہوں کہ پاکستان اور آج تو واقعی لگتا ہے کہ پاکستان اور جس طریقے سے مانگات انفورڈ ہو رہے ہیں کسی طور کی جو ہے ہمارے ملک کی کچھ صحیح نہیں یہاں تک سیاست تتعلق ہے سیاست میں احتجاج کبھی حق سب کو ہے ہم نے باہر دنیا میں بلین پانچ بھی دیکھے لوگ آتے ہیں احتجاج کرواتے ہیں ہاں ہاں یہ تو ہے بلکل سب کچھ کرتے لیکن یار اس دیش کے اندر وہ رول نہیں ہے جو ہونے چاہیے تھے ایک سخت جس پہ ایک سخت فالو بھی کیا وہ قانون نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے جس پہ تمہاری بات ٹھیک ہے جس کی غلطی ہے اس کو سزا ملے تو پھر جب ایسی چیزیں ایک دیش کے اندر ہوگی نہیں تو یہ چیزیں تو نارمل ہیں بلکل تو پھر ہوگا نہ لوگوں کی ٹینشن نہ سیاستدانو کی ٹینشن نہ کسی اور کی ٹینشن میں کہتا ہوں اگر انڈیا پاکستان پر اٹیک کرتا تو انڈیا یہ حال پاکستان کا نہ کرتا جتنے ہمارے لوگوں نے پاکستان کا کی ہے میرے بھائی میں بولتا ہوں دشمن وہ چیز نہیں کر سکتا تھا جو انہوں نے خود اپنے آتوں سے کر دیا یہ لوگ اپنے موز سے کہتے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے جو انہوں نے اپنا کیا ہے صحیح کیا ہے یہ خود سچا سمجھے ہیں اور دیکھو پاکستانی کافی زیادہ فیمز بندے ہیں تجزیہ کار بھارت کہتا ہے مجھ سے سلکیاں لے رہے ہیں مجھ سے تصویریں کہتا ہے مجھے فلم سٹار کہتا ہے ملے لگو ہے میرے ساتھ یہ دیکھو یعنی پاکستان میں بربادی ہو رہی ہے اور بھارت کے اندر بھائی خوشیوں کے ملے لگے بلکل صحیح بات ہے یہ اپنی یا بتا رہا ہے مجھے اتنی ریسپیکٹ دے رہے کہ میں نے سوچے بھی نہیں تھا یہاں پر ایک دوسرے کو گولیاں مار رہے ہیں جو مل رہے ہیں مار رہے ہیں جو کچھ ہو رہے ہیں لوگ لگے ہیں آپ اس میں لیکن بھارت میں دیکھو وہ لوگ خوشیوں کے ملے لگا رہے ہیں خوشیوں بانٹ رہے ہیں پاکستانی گیا پاکستانی کو کتنی عزت دی اس نے بھائی دیکھو کہ بھائی کس نے کہتا ہے میرے ساتھ تصویریں لے رہے ہیں سیلویاں بنا رہے ہیں کہتا ہے ہم نے بہت زیادہ ٹاپک پر بات کی وہاں پر یا ریسے ویزا کیسے مل گیا یار میں وہی سوچ رہوں ہاں نا ہمیں بھی یار ویزٹ کا ویزا میں بھی چاہیے بھائی ہم نے بھی آنا ہے گھومنا نہیں ہاں وہاں پر یہ پاکستان کے علاقہ تھوڑے سے بہتر ہوتی ہے لیکن بھائی ادھر دیکھو ادھر کیا بناوا ہے ادھر دیکھو کیا بنایا پاکستانی آئیٹم نے اپنے پاکستان کو ختم کر دیا وہ تو نیشن ہے نا بلکل وہ تو موڈی ہے اور نیشن ہے اس کی ادھر پاکستانی جنٹل مین ہے اور ان کی نیشن ہے یہ دیکھو نا کیسی برباد کیا ہے آنڈ ڈالر تین سا پہ چلا گیا اور جو بلیک میں مل رہا ہے وہ نہیں پتا وہ آخر کتنے کا مل رہا ہے بلکل بلکل لوگ تو باگنی کی سوچ رہے ہیں جو اور بھی یہ لوگ باگ رہے باگ رہے ہیں للا پاکستانی سے بھائی یار دیکھو نا دیکھو یار ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بھارت دیش سے ہم الگ ہوئے اور آج اس دیش کی کنڈیشن کیا ہے اور ہماری کنڈیشن کیا ہے پاکستانیوں ایک دوبت دیکھ لی رہا تم لوگوں کو پتہ لیا گیا کہ تم نے اپنے دیش کے ساتھ کیا کیا ادھر سے مالنے والے ہیں بابا لوگوں تک بھی ہوتا ہے اور ادھر کے لوگوں نے اپنے دیش کے ساتھ کیا کیا یہ ایک پرفیکٹ ایک ایک ان ایڈوکیٹڈ نیشن کی اور ایک ایڈوکیٹڈ نیشن کی یار بجات یہ چیز تمہاری ٹھیک ہے ادھر چائے بیچنے والا تھا لیکن پاپا چائے بیچنے والا تھا کدھر گیا ملوگوں کو کدھر لے گیا وہ ادھر ادھر تھے ادھر بھی ایڈوکیٹڈ تھے ادھر ایک سوڑ سے پڑھ گئے تھے انہوں نے کیجئے ایڈوکیٹڈ دی کہ اپنے آپ کوئی چھوڑا مارا اور آنکے لگا رہے ہیں بلکل تو یار آپ کے کیا تھوٹ ہیں ادھر ہی ویڈو ختم کرتے